موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر چار میں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر تیس تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مسل حد الانسیین فَإِنْ كُنَّا نِسَاءً فَوْقَثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَحَنْ نِصْفَ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هُمَا السُّدُسْ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُلُسْ فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسِي بِهَا أَوْدَيْنْ آباؤکم وَأَبْنَاؤکم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے پھر اگر دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں دو تہائی حصہ ہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹھا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے پھر اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوتوں اس کی ماں کے لیے چھٹھا حصہ ہے یہ تقسیم اس کی وسیعت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَلَكُم نِصْفْ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُم الْربعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِمَّا تَرَكْنَ مِمْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا آدَيْن اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چونتھا حصہ ہے یہ تقسیم ان کی وسیعت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چونتھا حصہ ہے پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھا حصہ ہے یہ تقسیم تمہاری وسیعت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نباپ یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹھا حصہ ہے پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے یہ تقسیم اس کی وسیعت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاقید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بردوبار ہے تلک حدود اللہ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے چار مرد گواہ ٹھہرالو پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے اور تمہیں سے جو دو بے حیائی کا کام کریں تو ان کو عیزہ دو پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک اب میں نے توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا يحل لکم انترثوا النساء کرہا ولا تعزلوہن لتظہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاہشت مبینہ وعاشروہن بالمعروف فان کرہتموہن فاسا انتکرہو شیعا ویجل اللہ فیہ خیرا کثیرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے ہیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہو واپس لوگے اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ اہد لیا ہے اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللہت ارزعنکم واخواتکم من الرزاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللہت فی حجورکم من نسائکم اللہت دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بين الاختین الا ما قد سلف ان اللہ كان غفورا رحیما تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری ماں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور حتی جیاں تمہاری بھان جیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر تیس تک قرآن کے آیتیں سنیے ترجمہ بھی سنا اس کا خلاصہ ہے کہ وراثت کا حکم دیا جارہا ہے پورے قرآن مجید کے اندر سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر گیارہ بارہ اور سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آخری آیت آیت نمبر اس سو چھتر یہ تینوں آیتیں وراثت کے سلسلے میں ہیں پھر اسی طرح والدین کا بھی حصہ ہے شہر کا بھی حصہ ہے بیوی کا بھی حصہ ہے کلالہ کی تعریف کی گئی ہے ماں کی طرف سے جو بھائی بن رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہے عورتوں کے بارے میں آیا کہ زبردستی وارث نہیں بنانا ہے پھر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے عورتوں کو تکلیف نہیں دینی ہے بیویوں کو تکلیف نہیں دینی ہے باپ نے جس سے شادی کیا اس سے نکاح نہیں کرنا ہے ہمیشہ کے لئے جو حرام ہے اس کا تذکرہ ہوا اور کچھ لوگ وقتی طور پر جو حرام ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا اب آئیے تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر گیارہ تقسیم میں وراثت کا حکم ہے اور وراثت کی تعلیم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے وراثت کا علم سیکھنا یعنی جو آدمی مال چھوڑ کے جائے اس کو کیسے بانٹا جائے اس کے بارے میں جانکاری لینا یہ آدھا علم ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ میرہ صاحب کو سمجھا دے جو اس کا ایسپارٹ ہوگا اس کے پاس جائیے لکھ کے لے جائیے وہ آرام سے آپ کو سمجھا سکتا ہے تو اس علم کو سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے اپنے سماج میں کمی لوگ اس کے لیے جانکار ہیں اس لئے اس علم کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا حق مل سکے آیت نمبر گیارہ بارہ اور آیت نمبر چھہتر میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہا جارہا ہے ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جی مرد تو بچارہ باہر جاتا ہے کمانے کے لیے عورت کے لیے کمانا نہیں ہے اسلام کے اندر ہے عورت کمائے گی نہیں ہاں گھر سے وہ تجارت کر سکتی ہے لیکن اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے گھر کا خرچ چلا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بچاری باہر بھی جاتی ہے دھکہ کھا کے جاتی ہے اور گھر کے اندر گھر والوں سے دھکا کھا رہی ہے اتنی مہنس سے کما رہی ہے تھکی مادی آتی ہے بچے کو بھی دیکھنا ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور باہر بوس کو بھی دیکھنا ہے سب کو دیکھنا پڑتا ہے اسلام نے عورت کو اس سے دور رکھا ہے عورت گھر کے اندر رہے گی مرد لوگ کمانے کے لیے جائیں گے کتنا اچھا نظام ہے اس لیے بہت ساری عورتیں اسلام قبول کر رہی ہے کیونکہ ان کو شانتی مل رہی ہے شوہر کے ذمہ ہے جب وہ بیوی بن گئی تو کمانا پھر اسی طرح شوہر نہیں ہے یا ہے بیٹا ہے بیٹا کما کے لے کے دے گا باپ ہے جب شادی نہیں ہوئی بھائی ہے تو بھائی ذمہ دار ہے کما کر کے لے کے دے گا ان کو گھر کے اندر رہنا ہے تو یہ جو کہا گیا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے کچھ اٹھ پٹا سا آپ کو لگ رہا ہوگا ہی تو کمانے والا ہے تو اگر برابری کر دی جاتی تو اور نقصان ہو جاتا عورت کو تو مال ملتا ہے مہر کے ذریعہ ملا ہے ترکے میں ملا ہے اور سب لوگ لاکے دے رہے ہیں ان کو دینا نہیں پڑتا ہے مرد کو دینا پڑتا ہے ان کے بعد آتا کہاں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہے وہ زیادہ انصاف کرنے والا ہے ہم اور آپ انصاف کرنے والے نہیں صرف بیٹیاں ہی وارث ہوں تو اس کے لئے کیا لڑکیاں اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں سے ان کو دو تہائی ملے گا صرف ایک ہی لڑکی ہوتا تو ان کو آدھا مال ملے گا لڑکیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو دو تہائی حصہ ان کو ملے گا اور میت کے ماباپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹھا حصہ ہے والدین کے وراثت میں کئی حالتیں ہیں نمبر ایک اولاد کے ساتھ والدین بھی شریک ہوں تو اس صورت میں والدین میں سے ہر ایک کا چھٹھا حصہ ہوگا اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا نصف حصہ ہوگا یعنی بیٹی کا آدھا ہوگا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹھا اور عصبہ ہونے کی وجہ سے دوسرا چھٹھا حصہ بھی باپ کے لئے ہوگا اس حالت میں وہ گویا اصحاب الفروض میں سے بھی ہوگا اور عصبہ بھی نمبر دو صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو اس حالت میں ماں کا حصہ ایک سلس ہوگا اور باقی سارا عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کا ہوگا اس حالت میں اسے ماں سے گویا دو گناہ حصہ ملے گا یعنی دو سلس اور اس حالت میں اگر میت کا شوہر یا بیوی بھی ہو تو شوہر کا نصف اور بیوی کا چونتھا حصہ ہوگا ان دونوں صورتوں میں شوہر یا بیوی کے حصے کے بعد باقی میں سے سلس ماں کا ہوگا کیونکہ شوہر یا بیوی کے حصے کے بعد ان کی نسبت سے ساری میراس گویا یہی ہے اور اللہ نے ماں کا حصہ باپ کے حصے سے آدھا نصف رکھا ہے لہٰذا باقی مادہ مال کا ایک سلس ماں اور دو سلس باپ کا ہوگا نمبر تین جب ماں باپ بھائیوں کے ساتھ میراس میں شریک ہوں تو ماں باپ کو کیا ملے گا بھائی خواہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا صرف باپ کی طرف سے ہو یا صرف ماں کی طرف سے ہو اللہ تی اخیافی عینی تو انہیں باپ کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا البتہ وہ ماں کے لیے ضرور رکاوٹ بنیں گے اور ان کی موجودگی میں ماں کو سلس کے بجائے چھٹھا حصہ ملے گا اور اگر ماں اور باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو ماں کے بعد جو باقی بچے گا وہ باپ کا ہوگا اور ایسی صورت میں دو بھائیوں کا حکم بھی جمہور کے نزدیک وہی ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِعُمَّهِ السُدُسِ پھر اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے چھٹھا حصہ ہے میراز سے قرض اور وسیعت مقدم ہے اگر قرض ہے اس آدمی کا تو قرض اس کو پہلے ادا کرنا ہے اس آدمی نے جو وسیعت کی ہے اس کو پہلے دینا وسیعت بھی ایک سلس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو قرض ادا کر دیا جائے وسیعت پوری کر دی جائے پھر اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے وَلَكُمْ نِسْفُ مَاتَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ شوہر اور بیوی کی میراث چوتھے اور آٹھویں حصے میں تمام بیویاں شریک ہوں گی قَاحْوَوْ ایک ہو یا دو یا تین یا چار قَلَالَ کی تاریف وَإِنْكَانَ رَجُلُّيُّوْ رَسُ قَلَالَ ایسے مرد اور عورت کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کہ جس کے پاس نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے تو کون حق دار ہے تو قَلَالَ قَلَالَ لفظِ اِقْلِيل سے مشتق ہے اِقْلِيل اس تاج کو کہتے ہیں جو سر پہ ڈالا جائے تو چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے قَلَالَ کو قَلَالَ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کی اعتبار سے اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانیب سے وارث قرار پائے مَا جائے بھائیوں کا حکم یعنی جو بھائی ماں کی طرف سے بھائی ہیں مَا کی طرف سے بھائیوں کا حکم کئی اعتبار سے دیگر وارثوں سے مختلف ہے چار شکلیں بنتی ہے اس کی نمبر ایک یہ اس کی موجودگی میں بھی وارث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ میت کی طرف منصوب ہیں اور وہ ماں ہے نمبر دو میراس میں ان بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ایک جیسا ہے نمبر تین یہ صرف اسی صورت میں وارث ہوتے ہیں جب میت کلالہ ہو باپ دادا بیٹا اور پوتے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوں گے نمبر چار خواہ ان بھائیوں اور بہنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو انہیں وراثت میں ایک تہائی سے زیادہ حصہ نہیں ملے گا وراثت کے سلسلے میں کہا جارہا تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے تو بڑی کامیابی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ نافرمانی کریں گے تو ان کا بڑا نقصان ہے پھر آگے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں ہے جان کنی یعنی جب آخری وقت آ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کرنا ہے وہ توبہ قبول ہے لیکن جب غرغرہ چالو ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر انیس سے بائیس تک میں ہے عورتوں سے زبردستی وارث بننے کا مطلب کیا ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو وارث بنتا تھا کوئی آدمی مر گیا اس کا جو وارث ہے اس کی بیوی کا بھی وارث ہو جاتا تھا اسے شادی کر لیتا تھا یا کروا دیتا تھا یا نہیں کرواتا تھا تو منع کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں ایسا نہیں کرنا ہے عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو تو بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے کوئی چیز ان کی پسند ہوگی کچھ چیزیں نا پسند ہوگی لیکن یاد رکھے گا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں یہ نہ کہے کمی کی وجہ سے کہ وہ ٹوٹل کمی ہے جب جھگڑا ہو جائے میہ بیوی میں تو چاہیے شوہر کو کہ بیوی کی خوبی تلاش کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خوبی تلاش کرے اگر ایسا کر لیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر آدمی میں کمی ہے اور ہر آدمی میں خوبی بھی ہے ہر آدمی میں کچھ بھلائی بھی ہے ہر آدمی میں کچھ نقصان بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ اچھا رہنے کی تلقین کی ہے سرانہ ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث رمتین ہزار آٹھ سو پچھانوے خیرکم خیرکم لی اہلی تم ایک سے بہتر وہ ہے جو لی اہلی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے لوگ کیا کرتے ہیں پڑوسن کا خیال لگتے ہیں پڑوسن کو ذرا سی تکلیف ہو گئی بیچاری کے ساتھ کچھ تکلیف ہو گئی اور بیوی ذرا کچھ روئے تکلیف میں رہے ہاں 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 تجھے میکے جانا ہے اس لئے بہانہ بنا رہی ہے جی نہیں بیچاری اگر تکلیف میں ہے تو ان کا درد آپ محسوس کیجئے بھئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے ان کو گھر پہ جانا ہے اپنے ماں باپ کے ہاں تو لے کے جائیے اچھے طریقے سے رہیے اور بیوی اگر آپ کی تعریف کرتی ہے تو آپ فائدے میں ہیں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں تو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا یہ نہیں بولنے کہ اے ٹیڑی پسلی سیدھا کر دوں گا سیدھا نہیں کر پائیں گے ہم لوگ خود ٹیڑے ہو جائیں گے اس لئے ذرا پیارے انداز کے ساتھ ان کو لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بتلایا صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر سترہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انہتر الدنیا مطا و خیر مطا پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے تو ذرا سمحال کے رکھئے گا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مہر جب دیا تو واپس مت لو کیوں لے رہے ہو اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ باپ نے جس سے شادی کی تھی تم لوگ اس سے نکاح مت کرو یہ معنی کیا جارہا تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا تھا تم اس سے نکاح مت کرو آیت نمبر تئیس میں جو آج کے درس کی آخری آیت ہے اور چونتھے پارے کی یہ آخری آیت ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ کون کون حرام ہے سات محرمات نصوی ہیں مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بھتی جیاں بھانجیاں پھر اسی طریقے سے سات رضائی ہیں رضائی مائیں دودھ والی مائیں پھر رضائی بیٹیاں رضائی بہنیں رضائی پھوپیاں رضائی خالائیں رضائی بھتی جیاں رضائی بھانجیاں چار سسرالی رشتہ ہے ساس ربائب مدخولہ بیوی کی پہلے خاوین سے لڑکیاں بہو دو سگی بہنوں کو جمع کرنا یہ سب حرام ہے اس کے علاوہ حدیث سے ثابت ہے بھتیجی اور پھوپی کو ایک ساتھ جمع کرنا بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے ہاں اگر ایک مر گئے یا ایک کو طلاق دے دیئے تو دوسرے سے کر سکتے اگر کسی نے زنا کر لیا تو کیا زنا کی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے اروہ الغلیل جل نمبر 6 صفحہ نمبر 287 کہ زنا کسی حلال کو حرام نہیں کرے گا مثال کے طور پر سسر نے بہو سے زنا کر لیا تو کیا بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا نہیں نہیں اس نے غلطی کیا یا پھر آدمی نے اپنی ساس سے زنا کر لیا تو کیا اس کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا نہیں ختم ہوگا حرام چیز سے حلال چیز کیسے ختم ہو جائے گی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اگر سسر نے بہو کے ساتھ کچھ کر لیا تو بیٹے کا نکاح توڑوا دیتے ہیں ارے بھائی ان کی سزا ان کو کیوں دے رہے ہو تو غلط طریقے سے اگر ہم اور آپ چلیں گے تو نقصان اسلامی طریقے سے چلی ہے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اسلام پر قائم رکھے قرآن سے جوڑ دے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی